کوئی نہیں بچا اس لیے کہ گندگی دماغ میں گندگی دل میں گندگی روح میں تو اس کام کے لیے آیا تھا تو گند بکے گند گولے گند لکھے موبائل پہ ڈبل ایم میں کر کے میسیج نہیں لکھنا آتا اور بچے آٹھویں میں بھاگ گئے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے طریقہ سیکھا ہے میسیج کرنے کا چیرہ کسی طرف ہے اور ادھر میسیج ٹپ 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 ہو رہی ہے حیاء کرو یاد رکھو تم نے اللہ رسول کی بارگاہ میں کھڑا ہونا امام حسین اور حسین پتہ کہو نا سید شباب اہل جنہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں کن کے جنتی بابوں کے نہیں ان کے سردار ذرت عمر فاروق رضا ببکر صدیق ہے بڑوں کے سردار جنت میں یہ ہوں کہ جوانوں کے سردار کون ہیں بولے تو صحیح امام حسین آر ہے تو جوانوں نے ان کے سائے میں جانا ہے یا کسی عاشق کے سائے میں جانا ہے میں اکثر کہتا ہوں پہلے ہم پہلے ہم جو ہے وہ سال کا دو ازار ڈاکٹر پیدا کرتے تھے پندرہ سو جاج پیدا کرتے تھے چھ ازار وکیل پیدا کرتے تھے سال کے بعد پچیس سو عالم دین پیدا ہوتا تھا اب ہم سال کا چار ازار رنجہ پیدا کر رہے ہیں دو ازار مجنو پیدا ہوتا ہے سال کے بعد ہر سال کے جو ہیں وہ چھتیس سو مئیوال تیار ہو رہے ہیں یہ پروڈیکشن ہے کون کی کل کاف اور آکھیں گے گا جہاد کرو تو ہم گئیں گے نہیں یہ تو رنج ہیں بیچارے سارے چرس پی کے تو وہاں کسی مزار پہ گرے ہوئے ہیں یہ یہ جہاد کریں گے ہم اتنے اتنے زیادہ چھلے پہنے ہوئے آتھوں میں دو سنگل گلے میں دو آتھ میں یہ کیا ہے یہ جوان ہے کانوں میں بالیاں یہ جوان ہوتا ہے جوان کے ہاتھ کا زیور رسول اللہ کی دی ہوئی تلوار ہے اور اس کے ذہن کا زیور قرآن ہے اور اس کے فکر کا زیور اسلام ہے واضح تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے بازو تیرا توہید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو عشق کرنے کے لئے آیا دنیا میں اور وہ بھی بی بی سے عشق ضرور کر پردھاتا علیہ جویری سے کر جم کے عشق کر جم کے عشق کر پر مہن الدین جویری سے کر ٹوٹ کے پیار کر پر احمد رضا بریلوی سے کر ہر وقت نام لے پر عبدالقادر جلانی کا نام لے تیری زبان ہر وقت ذکر کرے جم کے کرے جم کے کرے پر جب بھی کرے علی علی کرے تیرا تیرے زبان پہ لفظ ہونے چاہیے پر جب بھی نام آئے بلال عبشی کا آنا چاہیے تیری زبان پہ عشق ترانے ہونے چاہیے پر جب بھی تیرے زبان پہ عشق کا لفظ آئے وہ فاروق آدم کا عشق ہو اور جب بھی تُو جھکے جب بھی تُو کتاب کھولے اور جب بھی گھر میں تُو جائے اور اپنی بیٹی سے جا کے تُو بات کرے تو تیری بیٹی کہے اببا جی کیا بات ہے اممہ جی کیا بات ہے کیا بات ہے جب بھی لفظ کھولتی ہوں مجھے یا عائشہ اچھی لگتی ہے یا محمد کی بیٹی فاطمہ اچھی لگتی ہے رضی اللہ تعالیٰ نمائش کرنا اور تیرے لبوں پہ جب بھی نام آنا چاہیے وہ صدیق اکبر کا نام آنا چاہیے تیرے زبان پہ جب بھی لفظ آئے خالد بن ولید کا نام آئے تیری زبان جب پکارے اور تُو بڑاپے میں جانے لگے اور تیرے لفظ تیرے بال سفید ہونے لگے اور تیرے جملے ٹوٹنے لگے اور ادرائی لینے پہنچ جائے اور تیرے ارد گرد دائیں بائیں لوگ پوچھیں کہ زندگی کیسے گزر گئی تو پھر تُو رو کے کہے میں اپنی حیاتی تو قربان تھی میری محمد محمد پکین دے گزر گئی محمد 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 پکین دے گزر گئی اہد نال احمد صدین دے گزر گئی میری ساری تو مصطفیٰ کے نام کی مالا جب تھی گزر گئی یہ والا عشق کرنا کبھی رویا کر نبی کے نام کی نات سن کے آہ یہ عشق کر کے بھی دیکھ کبھی آہ اور میرے رسول کے نام پہ رو کے دیکھ کبھیہ اور مدینہ کے نام پہ تڑب کے دیکھ کبھی ایک بار ان گلیوں کا چکر تو لگا یہ تیرے عشق کو کسی نے گمراہ کر دیا ہے نوجوان تیرے سینے جب رسول اللہ کا عشق چمکے گا وہ آنسو بن کے چھلکے گا اور جب تُو میرے مصطفیٰ سے پیار کرے گا تیرا سجدہ حباد ہوگا جب تُو میرے معبوب سے محبت کرے گا تیری پیشانی سچ جائے گی جب تُو مصطفیٰ سے پیار کرے گا تو صبح ایک قیامت حسن اور حسین آئیں گے تیرا بازو تھامیں گے اور کہیں گے پتا ہے کہ دنیا میں تُو مدینہ ڈھونڈتا رہا ہمیں پتا ہے دنیا میں تُو مدینہ ڈھونڈتا رہا اور آج تُو میرے نانے کو ڈھونڈ رہا ہے آہ تیرا دامن پکڑ کے تجھے مصطفیٰ کے پاس لے چلتے ہیں اپنے عشق کو دلود پاک پڑھ لیں توڑ دو وہ مبائل اس میں کسی عورت کا فون آتا ہے اور کاٹ دو اس نیٹ کی تار جس تار نے تمہیں بی بی سے جوڑ کے محمد کے ساتھ تمہارا کنیکشن کٹوا دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا رشتہ کٹوا دیا وہ کٹ دو تار ایک عشق رہے گا نا سینے میں ایک گھر میں دو لوگ تو نہیں نہیں رہ سکتے اگر یہاں بی بیاں رکھنی ہے تو رسول اللہ کا عشق کہاں آئے گا اگر یہاں تم نے بازار رکھنا ہے تو پھر گھر کیسے آئے گا رسول اللہ کا عشق پیدا کر محبت پیدا کر پیار پیدا کر تیرا دل کرے کہ میں بھی کبھی شہادت میرا مقدر بنے تمہیں عشقی داستان نے چھوٹی سی داستان نہ سنا ہو عشقی چھوٹی سی کہانی عشقی مختصر سی سعید بن ابی وقاس عمیر بن ابی وقاس دو بھائی ہیں بدر کا دن ہے عمیر چھپتا پھر رہا ہے حضرت عمیر کبھی اس کونے میں کبھی اس کونے میں کبھی ادھر کبھی ادھر سعید بن ابی وقاس اور چھپتا کیوں ہے کہنے لگے عمر تھوڑی ہے عشق جوان ہے عمر تھوڑی ہے عشق و روج پہ ہے مجھے لگتا ہے حضور مجھے بدر کے موقع پہ ساتھ نہیں لے کے جائیں گے سوچ رہا ہوں کہیں چھپ چھپ کے نہ چلا جاؤں میں اب عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں تے میں نو کھیڑا پول دے یاں پول دے یاں پول گئی میں نو عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں پول دے یاں پول دے پول گئی یاں میں کجل پا یاں دے میں کھنے لوں فیرو دیاں دے چروندیاں ہیڈول گئیاں خیدر شاہ اس گلی میں کدے نہ رول دی پرون رول دی رول دی رول گئیاں حضرت عمیر بن ابی وقاس کہنے لگے عمر تھوڑی ہے پتہ نہیں کیا ہوگا عشق جوان ہو گیا ہے حضور لے کے نہیں جائیں گے چھپتا پھر رہا ہوں حضرت عمیر بن ابی وقاس کہنے لگے تو عجیب آدمی ہے کوئی نبی کی آنکھوں سے بھی چھپ سکتا ہے تو کس سے چھپ رہا ہے تجھے پتہ ہے کوئی چھپ سکتا ہے مصطفیٰ کی آنکھوں سے چل میں تجھے حضور کے پاس لے جاؤں دامل تھاما کہنے لگے حضور یہ میرا چھوٹا بھائی ہے کہتا ہے میں نے جانا ہے اور حضور چھپتا پھیر رہا ہے حضور نے فرمایا نہیں بھائی میں نے تو نہیں لے کے جانا تیرا قد بھی چھوٹا ہے تو اے بھی کمزور روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں تو میں نے یار منان تا ٹنگ بھی تو تو نہیں نہ جا سکتا تو چھوٹا ہے حضور صاحب بن نبی وقاس کہتے ہیں ایڑیاں اٹھا کے نہ حضور کے سامنے عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دینوں ایڑیاں اٹھا کے نہ پنجوں کے بال تو کہتے ہیں میرے پیچھے ہوگئے کہنے لگے حضور قادو تو میرا اونچا ہے قادو تو دیکھ لیں اور باقی طاقت کی بات ہے تو کشتی کرا لیں یہ پتہ کس کے لیے کہ میں تیرے نام پہ قربان ہونا چاہتا ہوں سونے آپ میرا دل کرتا ہے میں تیرے نام پہ قربان ہو جاؤں تیرے نام کی مالہ جبتے زندگی گزارتی میرا جی کرتا ہے میں تیرے نام پہ عشق دیکھو نا جوانو یہ ہے عشق کشتی ہونے لگی حضور صاحب نے کھڑے تو چھوٹا بھائی نا رو پڑا اور بڑے سے کہتا ہے یار تو تو سیلیکٹ ہوئی گیا ہے اور جس کو حضور سیلیکٹ کر دیں کبھی ریجیکٹ نہیں کرتے تو تو ہو گیا ہے میربانی کرنا تو گر جا تو گر جا نا حضرت عمیر بن نبی وقاس نے بات کہی بڑا بھائی بھائی تو بھائی ہوتے ہیں نا کشتی ہوئی تو ساتھ بن نبی وقاس زمین پہ عمیر سینے پہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے حضور روئے اور فرمایا کیسی عجیب کشتی ہے کہ جبریل بھی آس رہے یہ کیسی عجیب کشتی ہے رسول حفاغ نے فرمایا مجھے تیرہ بھی پتا ہے جس نے کہہ کے گرایا ہے اور جو گرا ہے مجھے اس کا بھی پتا ہے فرمایا تیاری کرو دونوں آؤ روئے دونوں بھائی گلے سے مل کے اس نے کہا مبارک ہو تو بھی قبول ہے میں بھی قبول ہوں سعید بن نبی وقاص تو بچ گئے اور جناب عمیر میدان بدر میں شہید ہو گئے چوٹا بھائی شہید ہوا دوست تو ایسے نصیب کسی کے ہوں گے کہتے ہیں حضور نے نا دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے اور ان کے چیرے پہ خون تھا میرے نبی صاف کر رہے حضور خون صاف کر رہے سیابہ دائم ہے اور میں پیچھے ہٹ جاؤ نا پیچھے ہٹ جاؤ پیچھے ہٹو دو کترے میرے حضور کے گرے اور نبی کریم نے فرمایا پیچھے ہٹو تم بعد میں زیارت کر لے نا پہلے فرشتوں کو تو دیکھ لینے دو پیچھے ہٹو دیکھ لینے دو میرے نوجوان باز آجا باز آجا بات مان لے واپس آجا تو کسی عورت کے حسن میں فسنے کے لیے نہیں آیا تو تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا تو تو حسن محمد کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو نے تو ان جلموں کا تواف کرنا ہے تو کہاں فس گیا ہے یہ تیرے علاقے کی بیٹیاں ہیں یہ تیرے محلے کی بیٹیاں ہیں تجھے تو ان کا محافظ بننا تھا یہ تیرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والی بچیاں ہیں تجھے تو ان کی نگ اگر کوئی بھٹکنے لگتی تو تجھے تو اس کے سر پہ چاتر دینی تھی کہ باز آجا رسول اللہ کا نام لینے والی جو ہوتی ہیں وہ سیدہ فاطمہ کے پردے کی وارث ہوتی ہیں تجھے تو انہیں سمجھانا تھا اور تُو اس نشے میں علج کے اس چکر میں فس کے تباہ ہو گیا اور تُو نے تباہی کر لی آسن حضرت عارون بن موسیٰ کہتے ہیں میں تابی ہوں کس کے شاگرد ہیں حضرت عانس بن مالک کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام کے جنہ نے دل پر جاننی ڈٹھا غلام کے غلام غریب آدمی ٹوکریاں چھوٹی چھوٹی ٹوکریاں پھال رکھنے والی بیج کے گزارہ کرتے ہیں ایک دروازے کے آگے سے گزرے تو گھر والوں نے اندر بلالیا کہتے ہیں محل ہے ملکہ بیٹھی ہے ملکہ کہنے لگی تو بڑا سینو جمیل ہے آ میرے ساتھ مو کالا کر کہتے ہیں نظر جھو گئی کہنے لگی تو نے میرا صرف حسن دیکھا ہے میرے دل میں جو میرے نبی کا عشق ہے وہ نہیں دیکھا تو نے میرے دل میں جو میرے مصطفیٰ کا عشق ہے اور بویا کس نے انس بن مالک نے انس بن تہبا سے مگائی جاتی ہے سینو میں رچائی جاتی ہے توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے میں نے انس بن مالک سے فیض لیا محبت کا کہنے لگی جتنے پیسے تو کہے گا جتنے پیسے جوانوں نہ کسی غیر مسلم بی بی کے قریب جانا بن نکا کے صرف پیسہ کٹھا کرنے کے لیے صرف جو ہے وہ پاسپورٹ لینے کے لیے کاغذ بنوانے کے لیے یہ دیکھ نبی کے ماننے والے کیسے ہوتے کہا نا تو نے دیکھا نہیں ہم کون ہیں پاک رسول کے ماننے والے پاک نبی کا پاک قرآن پڑتے ہیں پاک دین ہے ہمارا ذہن بھی پاک نظر بھی پاک عقیدہ بھی پاک نظریہ بھی پاک اللہ نے ہمارے سینے بھی پاک رکھے ہوئے ہیں خبردار اس نے کہا اگر تو بات نہیں مانے گا تو سزا دوں گی کہنے لگے دے لے اس نے کہا اچھا تو تب بھی نہ نا باز آیا تو بادشاہ سے کہوں گی اس نے میری عزت پہ آج ڈالا کہنے لگے میں نے باتھروم جانا ہے شات پہ چڑے سب سے اوپر مالیم ایک روایت تو یہ ہے کہ باتھروم اوپر تھا پخانہ کیا تو وجود پہ مال لیا پخانہ کیا تو وجود پہ اور پھر چھت سے چلانگ لگا دی کہتے ہیں یوں زمین پہ آیا کہ جیسے ماں گود میں اٹھا کے بیٹا زمین پہ نہیں رکھ دیتی کہتے ہیں جلدی سے نلکے کے قریب گیا اپنا وجود دھویا آنکھ کھولی تو سامنے خوبصورت چہرہ نورانی آنکھیں خوشبوی خوشبو میں نے کہا آپ کون ہے تو کہنے لگے میں یعقوب کا بیٹا یوسف ہوں حضرت یوسف علیہ السلام ہوں پتہ ہے تجھے زمین پہ کس نے رکھا ہے کہا نہیں کہنے لگے تو پاک جوانی والا ہے تو پاکیزہ نظر والا ہے تو پاک سوچ والا ہے حضرت جبریل پہلے وہی لے کے آتے تھے آج ایک بار پھر زمین پہ آئے ہیں پر پہ بٹھا کے تجھے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں پر پہ بٹھا کے زمین پہ چھوڑ گئے ہیں اور کہا آجا سینے سے لگ جا تو نے وہ کام امتی ہو کے کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا آجا سینے سے لگ جا سینے سے لگ گئے کہتے ہیں ایسی خوشبو آنے لگی جو کسی کے پاس سے نہیں آیا کرتی جدھر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو خوشبووں والا بابا ہے خوشبووں والا بابا لوگ کہتے ہیں وہ انتقال کر گئے تو ان کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آیا کرتی